اسلام علیکم ایفریون کیا حال ہے آپ سب کے امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے ہم بھی الحمدللہ بلکل ٹھک ٹھاک ہیں تو یہاں پہ جو تھانا وہ تقریباً تقریباً کہلیں کہ دوپہر کا ٹائم ہونے والا تھا یعنی کہ بارہ ایک بج رہے تھے بچوں کو ہے چھوٹیاں تو بس لیزی بن جو ہے نا ان کا وہ رہتا ہے سارا دن صبح جو ہے ان کو بس جتنی دیر مرضی سونے تو اٹھتے نہیں ہیں اور رات کو جو ہے نا وہ جلدی سوتے نہیں ہیں بڑے ہوتے جا رہے ہیں نا تو اب جو ان کی حرکتیں ہیں نا وہ بھی تھوڑی جو ہے نا وہ ذرا بڑو بڑو والی ہوتی جا رہی ہے اور یہاں میں آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی کہ یہ جو آپ کو اچھا خاصا میس گھر میں نظر آ رہے ہیں نا اس سارے میس کے پیچھے جو ہے نا یہ ایک چھوٹا سا جو ہے نا ہمارا شرارتی بچہ ہے کچن سے لے آتا ہے چیزیں کمرے میں پھینک دیتا ہے کمرے سے چیزیں اٹھا کے جو ہے وہ باہر پھینک دیتا ہے تو یہاں پہ نا میں نے اس کو پھر بٹایا بھائیوں کے پاس میں نے کہاں بیٹھو تھوڑی دیر کے لیے کیونکہ آج نا میں نے صبح صبح ہی ان دونوں کو نہلا دیا تھا چھوٹے مصطفیٰ کو بھی نہلا دیا اور مناحل کو بھی نہلا دیا میں نے کہاں پھر میرے پاس نا سارے دن میں ٹائم نہیں ہوتا کیونکہ جب ایک دفعہ دن شروع ہو جاتا ہے نا تو پھر آپ کو پتا ہے کہ ہم مدرز کے تو اتنے سو کام نکل آتے ہیں نا یقین کرے ایک کے بعد دوسرا اور آدھا دن تو ویسی ہمارا کچن میں جو گزر جاتا ہے بچوں کو چھوٹیاں ہیں نا تو وہ کوئی نہ کوئی چیز ان کو چاہیے ہوتی ہیں کچھ نہ کچھ ان کو چاہیے ہوتا ہے تو بچے تو چھوٹے دونوں جو ہیں وہ تو جلدی اٹھ جاتے ہیں جب ان کے بابا جاتے ہیں نا تو پھر یہ لوگ ساتھی اٹھ جاتے ہیں باقی دونوں بڑے جو ہیں نا ان کو زبردستی اٹھانا پڑتا ہے تو خیر ناشتہ وغیرہ کروایا اس کے بعد میں چلی گئی بزار میں نے آج کچھ شیزیں لینی تھی بزار سے کچھ ماما نے لینی تھی کچھ میں نے لینی تھی کلپس میں نے ریکارڈ کیے تھے لیکن پتہ نہیں وہ کلپس گئے کہاں پہ میں ڈھونٹی تھی مجھے نہیں ملے خیر یہاں پہ نا اب آ ہے تقریباً شام کا ٹائم جیسے چار پانچ بجے کا ٹائم آپ کہہ لیں گیس آنے کا ٹائم ہو رہا تھا تو آج نا میرا دل کیا میں فرائز بناوں پچھلے ایک دو دنوں سے ایسے ہو رہا تھا کہ بچوں کے لیے بناتی تھی لیکن مجھے نا ملتے ہی نہیں تھے مطلب میں بچوں کے لیے بنائے اور بچوں نے کھا لی آپ کو بتا فرائز تو ویسے ہی بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور یہاں پہ نا ماما نے کڑی بنائی تھی آج صبح صبح تو انہوں نے کڑی بھیج دی میں نے کہا اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے کہ میری جو ہے نا وہ کھانا بنانے سے چھٹی ہو جائے گی بس میں نے کڑی کے ساتھ جو ہے نا بس یہ چاول بوائل کرنے تھے تو میرا جو ہے نا کام دن ہو جانا تھا اچھا میں بتا رہی تھی کہ دو تین دن سے ایسا ہوا نا کہ بچوں کے لیے فرائز بنا رہی تھی اور بناتے بناتے آپ کو پتے کہ آدھے تو ویسے ہی بچے کھا جاتے ہیں اور ما شاء اللہ جتے مرضی فرائز دے لونا بچوں کو کمی لگتے ہیں تو مجھے نا ملتے ہی نہیں تھے آج پھر بچے گئے ہوئے تھے پڑھنے اور چھوٹا جو ہے نا مصفہ تھا گھر میں میں نے کہا چلو ہم مل کے بناتے ہیں اور ہم دونوں جو ہے نا وہ آج انجوائے کرتے ہیں مصطفہ اور میں تو میں نے پھر اپنے لئے یہاں فرائز کٹ کر دیا میرا آج بڑا دل ہو رہا تھا لیکن اتنا میں کھاتی نہیں ہوں لیکن بس آج جو ہے نا میرا مور تھا تو باقی پھر میں نے ساتھ ساتھ چیزیں بھی سمیٹنا شروع کر دی جیسے برطن دھوکے رکھے ہوئے تھے میں نے کہا یہ بھی ساتھ ہی سمیٹ لیتی ہوں جب میں اچھا میری کوشش ہوتی ہے کہ جب میں کچن میں آونا تو کچن کا جو میکسیمم کام ہے نا وہ سارا میں کر کے ہی نکلوں جیسے دھونے والے جو برطن پڑے ہوں گے وہ میں دھولوں گی یا جو دھولے پڑے ہیں ان کو سمیٹ لوں گی تو یہاں پہ نا یہ میں نے شوگر جس میں رکھتی ہوں نا یہ میں نے دھویا ہوا تھا تو یہ بھی اچھے سے ڈرائے ہو گیا تھا اس کے اندر جو ہے پھر میں نے اس کو دوبارہ سے ری فل کیا اور اچھا میں چیزیں اتنی ہی منگواتی ہوں جتنی میرے اس چھوٹے سے کچن میں جو ہے نا وہ ارجسٹ ہو جائیں کیونکہ ہر چیز جو ہے نا بس گھر سے باہر نکلو تو ہر چیز مل جاتی ہے مطلب میرا گھر جہاں پہ ہے نا آپ یقین کریں آپ رات کو بھی چلے جائے نا تو یہاں پہ ماشاءاللہ رونک لگی رہتی ہے آپ کو مطلب کوئی نہ کوئی چیز نا آپ مل ہی جاتی ہے جگ کیا لینے جگ جگ شکری شکری میں نے چپس کیا لیا ہے کیا لینا ہے آپ نے کیا لینا ہے گلاس لینا ہے لے لو لے لو جلدی سے باہر تلے جاؤ نہیں نکل رہا یہ لو چلو جاؤ وہ بھی لینا ہے اچھا چلو جاؤ میں نے یہاں چپس جالی ہے اگر وہ آپ کے اوپر چھینٹنا ہو جائے ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ بس آ رہا تھا بار بار کچن میں اور کچن سے اٹھاتے ہیں چیزیں اور باہر نکل جاتے ہیں تو بس اس کے ساتھ اسی طرح ہی کام ہوتے ہیں بس چیزیں میں پکڑا دیتی ہوں آپ کو پتا کہ جتنے مرضی ٹوائز آج ہیں بچوں نے کھیلنا کن چیزوں سے ہوتا ہے کچن کی چیزوں سے تو یہاں پہ مزدار سے فرائز بن کے ریڈی ہو گئے تھے میں نے ڈالا ان پر اچھا سا نمک اور چھاٹ مسالہ اور میں نے مزد سے فرائز آج انجوائے کیے اور شکر ہے جب تک میرے فرائز بن کے میں نے کھائینا اس کے بعد ہی بچے آئے تھے تو میں یہی سوچی تھی میں نے کہا اگر بچے آگے پھر تو مجھے کچھ نہیں ملنا کیونکہ دو تین آلوی پڑے ہوئے تھے جن سے میں نے بنائے تھے خیر یہاں پہ پھر میں نے چاول رگ دیا اچھا آپ لوگوں کو ایک ٹپ دیتی ہوں بابا دیکھو یہ کیا کر رہے ہو آپ یہ کھانے تو کھاؤ زائی کیوں کر رہے ہو گندہ ہمیں بابا کو دکھاؤں گے مصطفی کیا کر رہے ہو بابا کہتے ہیں مصطفی تک کچھ نہیں کرتا مسوم بچے ہمارا یہ سارا گند مصطفی نے پھلایا ہے یہ سارا کس نے کیا ہے بس 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 یہ چھوٹا ہے مصطفی کی دھر ہے مصطفی کی دھر ہے مصطفی کی دھر ہے اچھا اچھا ٹپ یہ تھی کہ چاول جب ہم بوائل کرتے ہیں پہلے آپ سمپل پانی رکھ دیں اور اس کے بعد چاول ڈال لیں اس سے پہلے آپ اس کے اندر نمک ایڈ کریں تو اس طرح پتیلی میں جو ایک کلر سا آ جاتا ہے پانی بوائل کرنے سے وہ نہیں آئے گا اچھا یہاں پھر میں نے چاولوں کو جلدی جلدی سے بنایا اور میں آگے باہر اپنے ہزبن کے کپڑے دیئے ہوئے تھے آئرن ہونے کے لئے جو ہے وہ ڈرائے کلین کے لئے تو وہ میں لینے کے لئے آگئی تھی کیونکہ بچے ابھی تک سٹیل گھر نہیں آئے تھے اور جو میں باہر نکلی باہر اتنی سموک تھی کہ مطلب یقین کریں دور سے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ جیسے ہمارے ہزبن جو ہے وہ جاتے ہیں باہ باپ جو ہے وہ کام کے لئے جاتے ہیں نکلتے ہیں جو آدمی نکلتے ہیں گھر سے باہر کاموں کے لئے ہمت ہے ان کی اللہ تعالی نے دیکھو ان کو کتنا جو ہے نا وہ سٹرونگ بنایا ہے دس اللہ پاک سب کے سربراہ جو ہے نا ان کو سلامت رکھے سب کے ماں باپ کو ہزبن کو سب کو بیٹوں کو اللہ پاک سب کو جو ہے نا وہ سلامت رکھے تو خیر یہاں پہ جو ہے نا میں پھر آگئی تھی چیزوں کو کپڑوں کو میں نے فٹا فٹ سے جو ہے نا ان کو رکھا میں نے کہا اگر میں نے باہر رکھا بچوں نے پھر خراب کر دینا ہے اس کے بعد بچوں کا موڑ ہوا کہ ممہ ہمیں جو ہے نا اپنے کباب بنایا تھے وہ بھی فرائے کر دے ہم نے وہ بھی کھانے آئے تو میں نے کہا چلو پھر آج جو ہے نا سب کچھ جو ہے نا ملا جولا سا کھانا کھائیں گے تو بچوں کے لئے پھر میں نے یہ کباب بھی فرائے کر دی اور یہ اتنے مزے کے اور اتنے یہ سوفٹ کباب بنے تھے نا تو یقین کر اگر آپ نے نینہ ٹرائے کیا تو لازمی ٹرائے کرنا ہے اور یہاں پہ بچوں کے عشاء کی نماز کا بھی ٹائم ہو رہا تھا تو بچے جو ہے نا وہ پڑھنے لگے تھے نماز میں نے کہا آپ لوگ نماز پڑھو میں اتنی دیر میں جو ہے نا جلدی سے کھانا ریڈی کر لیتی ہوں تو بس اتنی دیر میں انہوں نے نماز پڑھی تو پیچھے جو ہے کباب بھی فرائے ہو گئے تھے اچھا میں خود تو مجھے ایک بھی نہیں ملا تو یہ نا میرے ہزبن بھی صبح لے کے گئے تھے میں نے تو انہی سے ریویوز لیا تھے میں نے کہا کیسے بنے ہوئے تھے کیونکہ بچوں کو آپ کو پتا کہ اس طرح کی چیز جب ہونا تو وہ جیسی بھی ہو کھا لیتے ہیں تو کہہ رہے تھے کہ اچھے بنیا تو اس لئے میں نے کہا اگر آپ نے نینہ ٹرائے کیا تو لازمی ٹرائے کرنا تو خیر یہاں پہ جو آپ کپڑے ہزبن جو جن کے ہزبن پہنتے ہوں گے شلوار کمی سپیشل آئرن کروا کے ان کو تو اچھی طرح آئیڈیا ہوگا کہ کتنی جو ہے نا ایک ایک سلوٹ کو دیکھنا پڑتا ہے ایک ایک چیز کو جو ہے نا وہ دیکھنا پڑتا ہے تو خیر یہاں پہ جو ہے نا میں نے کپڑوں کو بھی ان کی جگہ پر رکھ دیا ہے اور اگر آپ سٹیل ابھی تک میری ویڈیو پہن تو اس کو جلدی سے جو ہے نا سبسکرائب بھی کر دیں تو یہاں پہ جو ہے میرے تو کام ساتھ ساتھ چلتا ہی رہے گا سمیٹا سمیٹی جو ہے وہ چلتی رہے گی اچھا ایک اور مین موسٹ امپورٹن کام جو میں کرتی ہوں نا رات کے ٹائم وہ یہ کہ میں لازمی اپنے ہزبن کے آنے سے پہلے جیسے مجھے پتا ہے نا کہ انہوں نے آٹھ بجے آنا ہے یا نو بجے آنا ہے میں ویسے ان سے پوچھ بھی لیتی ہوں لیکن پھر بینا میں ساڑھے ساتھ آٹھ بجے تک کوشش کرتی ہوں کہ میں بیٹ شیٹس جو روم ہے نا اس کو بھی کلین کر دوں وہ تو خیر ساتھ ساتھ ہوتا ہی رہتا ہے لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ بیٹ شیٹس وغیرہ جو ہے نا یہ میں لازمی جھاڑوں کیونکہ ایک دفعہ جو وہ آ جاتے ہیں نا پھر ظاہر ہے اس کے اوپر بیٹھتے ہیں بچے بھی کھیلتے ہیں تو پھر دوبارہ نا ٹائم نہیں ملتا کہ میں اس کو جو کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کے بھی جو ہے نا اسپیشلی جو چھوٹا بیٹا آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹے بچے تو زیادہ گندے کرتے ہیں کپڑے باقی بڑے تو ماشاءاللہ آپ سمجھ دار ہو گئے ہیں تو چھوٹے بیٹے کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ کپڑے وغیرہ نا میں اس کے لازمی چینج کر دوں اگر چینج کروانے والے ہیں نہیں تو ہاتھ موس کو جو ہے نا میں دھولا کے اس کو ریڈی رکھوں کیونکہ ظاہر ہے سارے دن کے جب گئے ہوتے ہیں باپ گئے ہوتے ہیں با تو یہاں پہ جو ہے نا میں نے جلدی جلدی سے بیٹ شیٹس بھی ساری نیٹ کر دی تھی اور بیٹے کو بھی ہاتھ مو دھولا کے اچھے سے جو ہے نا اس کے بھی کپڑے میں نے سارے چینج کر دیا تھے اور اس کے تو یقین کرے دن میں کوئی تین سے چار دفعہ جو ہے نا مجھے کپڑے بدلنے پڑتے ہیں کبھی گیلے کر لے گا کبھی گندے کر لے گا اور آج کل تو جیسے بچوں نے سوکس بہنی ہوتی ہیں نا تو بس سوکس کا تو اب نہ ہی پوچھے نا کہ کیا حال ہوتا ہے اچھا میرے ہزبن رائس نہیں کھاتے زیادہ شوک سے مطلب وہ ویسے کھا لیتے ہیں لیکن یہ نہیں کہ جیسے ہم لوگ کھانے میں اکسا چاول بنا لیتے ہیں تو وہ روٹی لازمی کھاتے ہیں تو پھر کڑی تو تھی اور اس کے ساتھ پھر میں نے اپنے ہزبن کے لیے جو ہے وہ روٹیاں بنا لی تو مزیدار سا جو ہے نا آج ہمارا سالن ہو گیا وہ بھی میری ماما کی طرف سے تو بس بچوں کو بچوں نے بھی یہی انجوائے کیا کباب بھی کھا لی اور ساتھ جو ہے نا میں نے پھر لیکن جیسے بچے گھر میں آنا تو بس ایسے ہی جو ہے نا وہ اوپر نیچے روٹین چلتی رہتی ہے آپ لوگ بھی میرے ساتھ اپنی روٹین ضرور شیئر کرنا کہ آپ لوگوں کی بھی کیا روٹین مجھ سے ملتی ہے خیر اب یہاں پہ تھا رات کا ٹائم اور بیٹی کو میں نے دے دیا دودھ رات کو جو ہے نا کبھی کبھی اس کا موڈ ہوتا ہے تو دودھ پی لے دیا ادروائز جو ہے نا یہ بہت ہی موڈی ہے تو برطن جو دھولے ہوئے تھے ان سب کو میں نے سمیٹ دیا اور کچن کاؤنٹر ٹاپس وغیرہ سب کلین کر دی اور یہ جو برطن ہے نا اس کی ذمہ داری ہے میری بھانجی کی کیونکہ وہ اس نے نا صبح کے اور رات کے برطن جو ہے نا بس صرف یہی دھونے ہوتے ہیں تو یہاں دک جو ہے نا میرا ولوگ تھا اب آپ سے ملوں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ